psychology of morality morality کیا ہوتی ہے اخلاقیات moral sense آخر کس قسم کی sense ہوتی ہے جیسے ہماری physical senses ہیں تو یہ کہنا کہ sense of responsibility یا sense of morality آخری کس قسم کی sense ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیا ہماری جو moral sense ہے یہ time کے ساتھ بدلتی ہے اور اگر بدلتی ہے تو کیسے اور کیوں کیا تمام لوگوں کی ایک ہی جیسی sense of right and wrong ہوتی ہے کیا سب لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اس قسم کے سوالات کو اور ان کے جواب بات دوننے کو psychology of morality کہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہیں cross cultural psychology کے scope کے اندر اس لیے کہ ایک تو انسان جو moral values رکھتے ہیں تو اہم سوال یہ ہے ہمیشہ سے psychology میں بھی تمام عمرانی علوم اور social sciences میں کہ کیا انسان اپنے moral values کے مطابق ہی behave کرتا ہے جو ان کی sense of morality ہے کیا وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں ان کے تمام جو افعال ہیں عمال ہیں کردار ہے ان کے جو actions ہیں ان کا behavior ہے کیا وہ ان کی moral sense کے مطابق ہوتا ہے اس سوال کا تعلق cross cultural psychology سے یہ ہے کہ لوگ different ہے تو ایک معاشرے کے اندر بھی different ہے یا ایک culture سے دوسرے culture میں لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں morality میں یہ ایک بڑا اہم سوال اس لیے بنتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ صحیح اور غلط کے پیمانے انسانوں معاشروں ملکوں نسلوں اور طبقوں سے بالاتار ہیں ان سے بڑھ کر ہیں غلط ہر جگہ غلط ہے اور صحیح ہر جگہ صحیح ہے اور اس کے بارے میں تمام دنیا کے لوگ تقریباً متفق ہیں کیونکہ تمام مذہب بھی متفق ہیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز درست ہے کیا کرنا ایک آلہ پائے کا کام ہے نوبل کام ہے اور کیا کرنا ایک گھٹیا ارزل درجے کی حرکت ہے اب اس کے اوپر لیکن psychology کا تو کام ہے وہ اسے بھی study کرے چاہے مذہب متفقوں science کیا کہہ رہی ہے تو psychology of morality وہی کہہ رہی ہے جو آپ کو comparative religions میں بھی نظر آتا ہے لیکن اس کو study کرنے کے لیے چار طرح کی approach دیکھیں گئی ان کے psychology psychological development and morality کے پیچھے نفسیات کیا ہے ایک فرائیڈ کی psychoanalytic ہے ایک learning کی ہے کہ ہم سیکھتے کیسے ہیں morality اور cognitive development ہے کہ جیسے ایسے آپ بڑے ہو رہے ہیں آپ کے اندر وہ سمجھ آ رہی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اور ایک evolutionary ہے کہ جو morality ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے جب فائدہ نہ ہو تو اخلاقیات کو چھوڑ دو اور فائدے کی دیکھو تو کیونکہ انسان کو کچھ اخلاقیات چھیننا نہیں ہے کسی سے مل کے رہنا ہے اس میں فائدہ تھا کیونکہ اس میں وہ ایک دوسرے کو protect کر سکتے تھے تو اس طرح چاروں perspective ہیں morality کے کیا کیا پہلو ہیں ایک ہے behavior جو آپ کی moral values ہیں اس کے مطابق عمل کرنا دوسرا ہے cognitive وہ belief اور وہ inherent standards جو آپ نے اپنے لیے خود بنا لی ہیں اپنے اصول تو وہ اس کا ایک cognitive aspect ہے سوچ کا behavior جو ہے وہ عملی ہے اور پھر social ہے یہ apply ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں society کے حوالے سے کچھ morality اس کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے اور کچھ اخلاقیات ہے اس کا تعلق آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے جیسے ہم حقوق اللہ اور حقوق عباد کی بات کرتے ہیں اب کیوں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ plot برائے فروخت نہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے دیوار پہ کیوں لکھو ہوتا ہے یہ گندا کام کرنا منہ کیوں یہ بتانے کے لیے یہ چیز یہاں غلط ہے تو اگر لکھ دیا تو کسی چیز سے بچنے کے لیے لکھا ہے کہ plot پر آئے فروخت نہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے اس کو کوئی غلط سمجھتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آکے قبضہ کر لیں تو یہ توقع موریلیٹی کے حوالے سے ہمارے اندر رہتی ہے کہ کوئی ہمیں دھوکھا نہ دے اب جیسے بچہ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک رسک لے رہے ہے اس کی تصویر صرف اس لیے ڈالی ہے کہ وہ ابھی یہ ستیکھ رہے کہ کیا میں کوئی کام کسی سے چھپ کر سکتا ہوں کہ نہیں جو اب psychology morality کی طرف ہی آئیں ایک ہم کہتے ہیں ایک بات کہ قانون امیر اور غریب کے لیے یقصہ ہونا چاہیے اب یہ دو بچے ہیں میں آپ کو یہ فرق واضح نظر آئے گا لیکن کیا واقعی ایسا ہے اور ہو گیا ہے تو socially ہم جو morality کے بارے میں کہتے ہیں کیا وہ واقعی اپنی society میں نظر آتا ہے اس میں اہم سوال یہ ہوتا کہ morality کے sources تو اس کے اندر morality جو ہے جیسے library میں کوئی چیز ہوتی ہے جیسے memory میں کوئی چیز ہوتی ہے وہاں ٹہر جاتی ہے اور ہمارا ذات کا حصہ بن جاتی ہے اس میں کچھ reasoning بھی ہوتی ہے اگر یہ کرنا غلط ہے تو یہ کرنا کہیں اور بھی غلط ہے اگر باقی ایسے کرتے ہیں تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا parenting style بھی ہمارا ایک source ہوتا ہے جس میں بچے سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ ستیکھتا جاتا ہے کہ مجھے سمجھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جیز غلط ہے تمہارے اپنے لئے نقصام دے ہے یا دوسروں کے لئے اور جب وہ اس stage پہ پہنچ ہے تو اس کو ریزنگ سمجھ آنے لگ جاتی ہے ایک اور source جو مریلیٹی کا ہوتا ہے وہ بچے کی جو inheritance ہے جو اس کے اندر کردار اس کی جنیٹک سے بنائے اور اس کے اندر جو developing capacity ہیں وہ کتنا سمجھ دار ہے وہ کتنا intellectually advanced ہے کہ وہ چیزوں کے آپس میں relation سمجھ کے نتیجہ نکال لے کہ اگر یہ کرنا نہیں درست تو کیوں اس سے اس انسان کو نقصان پہنچے گا اس کا مجدین نے منع کی ہے اس کو میری teacher نے منع کی ہے اور اس کو کرنے پہ مجھے انسان ہوتے ہیں وہ اس چیز کو غلط سمجھ دیں جس سے society کا environment کا محول کا انسان کے مستقبل کا اور انسان کی آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے